عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے کتنے امکانات ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ یونین کے صدر کا اہم بیان سامنے آگیا بانی پی ٹی آیا خان کے جانب سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائز چانسلر کے لیے درخواست جمع کروائے جانے کے بعد ایک طوفان برپا ہے اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کیا خان چانسلر بن پائیں گے کیونکہ خان کے خلاف یونیورسٹی میں درخواستیں اور ایمیلز بجوائی گئیں ایسے میں تصدر سٹوڈن یونین آکسفورڈ یونیورسٹی کا اہم بیان سامنے آیا نو منتقے پاکستانی صدر اسراد خان کاکر کا کہنا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر شکر کے لیے درخواستیں جمع کرانے کے آخری تاری 18 اگستی عمران خان نے وہ درخواست جمع کرانے کی ہے اس عوضے کے لیے انتخابات ہوتے ہیں جن میں یونیورسٹی کے تمام سابق طلبہ حصہ لے سکتے ہیں کتدار دھائی لاکھ کے قریب ہے اس مرتبہ یونیورسٹی میں آن لائن بوٹنگ متعارف کروا دی جسی وجہ سے زیادہ ٹرن آٹ کا امکان ہے عمران خان کی پاکستانی مشکلات کی برس ان کو انتخابات میں ایتے ہوئے یا ہم در جگہ ووٹ مل سکتا ہے خاص ووٹ پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغوں تحصیل پاکستانی نیات اور مسلمان طلبہ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا پاکستان سے ہر سال تیس سالس طلبہ ہی آکسفورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں تاہم یونیورسٹی کے پاکستانی نیات علموں کی تعدادی سے زیادہ ہیں لیکن چانسٹر کے عدے پر انتخابات قبل اس عدے کے لیے امیدواروں کی اہلیت قریب میار خود جانا جائے گا آکسفورڈ یونیورسٹی چانسٹر انتخابات میں امیدواروں کی جانچ پرتال کا عمل اس بار لارڈ ریڈ کے سربراہی میں قائم کمیٹی کے ذمہ ہے لارڈ ریڈ برطانیہ کے سابق چیف جسٹس ہے جانچ پرتال کے عمل میں دیکھا جاتا ہے کہ امیدوار کو یونیورسٹی رولز اور ریگلیشن سے کتنی آگاہی ہے اس نے چارٹی ایکٹ کے قلاب رزی تو نہیں کی اور امیدوار کسی موجودہ قانون ساز اسمیر کا رکن نہیں ہونا چاہی اس راہ کاکر نے بتایا کہ امیدواروں کی جانچ پرتال کرنے والی کمیٹی خان کو پاکستان میں سنائے جانے والی سزاؤں کو کتنی احمیت دیتی ہے اس کا تو پتہ نہیں لیکھر چارٹی ایکٹ کے مطابق اگر کسی کو مالی بیضابطی اور غبن کلزمات کے تحت سزا ہوئی ہو تو وہ چانسلر کا امیدوار نہیں بن سکتا انہوں نے کہا چانسلر کا قیدار علامتی ہوتا ہے جبکہ تمام انتظام افطراب وائز چانسلر کے پاس ہوتے ہیں آکسپورٹ یونیورسٹی چانسلر کے عوضے کی معیاد دس سال ہوتی ہے اور اس وقت اس عوضے کے چار امیدوار ہیں ان کے مطابق اس بار لیڈی آغش اس عوضے کی مضبوط امیدوار ہیں کیونکہ ان کا یونیورسٹی کے ساتھ کام کرنے کا بارہ سالہ تجربہ ہے اگر کاغذات ملنور ہوتے ہیں تو دوسرے نمبر پر امران فان ہے تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں